چوپال لگانے پر ویوات جام مسجد میں شہر مفتی سے کھینستان بوال کی سوچنا پر پہنچی فورس جانیے پورا ماملہ آگرہ کی بجلی گرشتش شاہی جام مسجد میں رئیوار کو شہر مفتی عبدالخبیب رومی اور انتجامیہ کمیٹی کے بیچ چوپال لگانے کے مدد پر ویوات ہو گیا انتجامیہ کے لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں دوپیر کو شہر مفتی نے چوپال کی لوگوں کو بلایا تو کمیٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ عبدرتہ کر دی اس پر شہر مفتی کے سمرتن میں بھی بڑی سنکھیاں میں لوگ پہنچ کے سوچنا پر ایسی پی چھتہ فورس کے ساتھ پہنچے لوگوں کو شاند کر آئے گیا اس معاملے میں دونوں اور سے تحریر دے گئی ہے پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے گھٹنا دوپہ رہیوار قریب ڈھائی بجی کی ہے شہر مفتی عبدال خوبیر رومی جہاں مجد پریسر میں استحت اپنے کاریلے میں بیٹھ کر سماش کی لوگوں کے دھرم سے سمجھت ماملے سنکر سلجھاتے ہیں میں سماش کی لوگوں کے سمسیاؤں کے حل شریعت کی روشنی میں سناتے ہیں اس کو لیکر 35 سے 40 لوگ پریسر میں بیٹھے تھے اسی بیچ انتجامیہ کمیٹی کے سریف کالے حاجی پتھان آدھی نے چوپال نہیں لگانے کی چیتام نہیں دی آروف ہے کہ انہوں نے شہر مفتی سے گالی گلوچ اور عبدرتہ کی دفتر خالی کرنے کا فرمان چنا دیا اسے لے کر بیواد ہو گئے سماش کے لوگوں نے کمیٹی کے لوگوں کا ویروت کیا ہنگامہ بڑھنے پر شہر مفتی وہاں سے چلے گئے بوال کی سوچنا پر ای سی پی آرکی سنگھ اور سکنیا شرمہ پولس کے ساتھ موقع پر پہنچے انہوں نے لوگوں کو شاند کرایا دوسری اور اس مدی پر کلیکٹیٹ کے پاس مجھر لشکر خان پر آئیو جت بیٹھک میں راستری سربدلی مسلم ایکسن کمیٹی کے ادھیکش حاجی جمعول الدین کوریشی حاجی بلال علی شان آدھی نے مفتی سے عبدرتہ پر کارواہی کی مانگ کی ای سی پی چھتہ آرکی سنگھ نے بتایا کہ دونوں پکش کی اور سے تحریر دی گئی ہے جانچ کے بعد کارواہی کی جائے گی سہر مفتی دوارہ نئی پرمپرہ شروع کرنے کا کیا بیرود شاہی جانہ مسجد انتظامی کمیٹی کے پدادکاریوں شریف کالی آدھی کا پولیس سے کہنا تھا کہ شہر مفتی ہر رائیوار تقریر کرنے کی نئی پرمپرہ شروع کر رہے تھے اس کا برود کیا گیا تھا ورس 1986 میں تقریر کو لے کر ویواد ہو گیا تھا مسجد پریشر میں گولی چلنے پر تین لوگ غائل ہو گئے تھے اس کے بعد تقریر بند کر دی گئی تھی